بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہاں پر بھی انسان بستے ہیں کہ جی یہاں پر ذرا سی لائٹ بھیج دی جائے اور ان تمام بنیادی ضروریات سے جب لوگ تو لوگوں کے پاس یہی میسر نہیں ہے تو وہاں پر بلز جو ہیں اس قدر زیادہ آئے ہیں جس نے ایک عام شخص کی کمر توڑ دی ہے میں جی اس وقت علاقہ مکین کے درمیان مجود ہوں ان لوگوں سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ ایسے مشکلات میں یہ اپنا گزر بسر کیسے کر رہے ہیں میرے ساتھ ماجی مجود ہیں ان سے شروعات کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم سلام جی مادی کی علاقہ ہو گئے نے بڑی تنگئی کیسی جی ہو گئے ہیں بجلگان دے بیل بہت آئے نے نالا بڑا بھو بھی اگ گئے پوترگا پوترے ساڈے دکھ دے نے جو چھٹاں پہنگا نے نا ساڈے کوئی مہمان میں آئے تو آنے تو تشجیئے تیو سدہوں پہ تو اے کرو فلا کرو ساڈا نالا بڑا کیونکہ سعدہوں کیا نے ساڈے دیو بڑا سال دس بڑا سال تو جی سمید کوئی چنگا نظام نہیں دکھا بندہ بھی شدہ مار گیا گھنس بھاسس گھنس وی نہیں آئی تو انہوں نے مار جانتے ہیں گھنس نہیں آنے نالے بڑھنے نے اتنی تخلیف ہے ساڈے بچے کرلے کنے افراد نے کنے افراد نے تو آڈے کا رجے آڈے کا رجے جی جی میرے تری پوتر نے تو بایت تکھنے بچے سکول جاندے نے جی سکول جاندے نے سکول جاتے ہیں بچے اور ابھی اگر میں آپ کو اپنی لوکیشن دکھاؤں میرا کیمرا من دکھائے تو میرے بلکل لیف سائٹ پہ یہ گٹر ہیں جو کے کھولے میں ہیں اور انتہائی گندگی ہے اور چند قدموں پر یہاں پر ایک سرکاری سکول بھی ہے جہاں پر یہ تمام علاقے کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اکثر ہی بچے یہاں پر گر بھی جاتے ہیں بھیل کر دیکھ گر جاندے نے ترنالے جی یہ ہوئی گے نا سان اے تکلیف ہے نہ ساڑے کار کو گیا ساتھ بھیل دینے نے بہتے آئے نے ماں جی کنہ کو بھیل آگیا جاتا ہے اور لائے آئے بھیل ہاں ساڑے چوی یزارہ آیا ہے بھیل کی بال دے جی دو سی پکھے بال دے سی چلاندے جی نا نا ایسی کوئی نہیں لگے جی چل کے بے خویلو کولر چلاندے جی باتگاں تے کولر ہے بس باتگاں تے کولر ہے کرایدہ مکان جی نہیں جی میں کیوں پہ جوٹ مہارا آپنا یہ مکان جی دوت میرے پتر شو دے ایسی تو آکھ کے ساندے ٹور گیا انہاں کرایدہ مکانو تے لے 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 تو میں تفہر ایترانا میں کھا میرے تبندہ بھی یہ تھی مویے تو میں یہ تھی مرنا تو میں نہیں جانا آپنے کروں چھاڑے کھاڑے تو آڑی میرے بانی ساڑ کو یہ نہ لے دے کار دے سادے والمہمان ہوں ہڈے کار کے ہی کرنا جا جاکے جو پھنے نہ لے کار رہا ہے گندگی دے کی کرنا ہے ساہاں ایس وات جی بالکل بیماریاں جانب ملیتی ہیں جتنی بیماریاں جانب ملیتی ہیں بیلکل مچھر جو ہیں راتی ساؤن نہیں دین گل ہی سادیگا ساہی نئے پانی سارہ سے چاٹے 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 کتا ماری جانب ہے بیپران آلی بچے میرے بھی پوچھ مجھے میں نے اپنے بیل جائز ہے کیا سمجھدے تو سنجایز بیل ہے بہتا ہے جی جی میرا پتر لیا گیا تو آکھیں نے میرا بیل بہتا ہے وہ ساکھ ہے انہوں نے پیت تھوڑی جونٹا لکھیں گا تو زیادہ پا دیتے گا کہ انہوں نے بیل لیا جی ساڑے کو لیا جی انہوں نے کچھ نہیں تھوڑا بھالا کی تی نہیں بیل دا کیا چاندے جا تسی اسی تیوے چاندے ہیں بیل بھی تھوڑے گھٹر بار جائے سوئی گھنس لگ جائے کوئی ساڑی بھی ساولتے ہو جائے کوئی آیا گیا بندہ جائے کوئی آیا گیا بندہ جائے کوئی آکھیں بھائی ٹھیک کوئی کرانا سا کی کرنا ہے ماں جی انہی ہے جا روڑاں ٹوٹیاں پہیاں نہیں تو کنج کوئی اللہ معاف کرے کوئی مر جائے تو کدر لگتا ہے ملکل صحیح گا تر حساب لگتا ہے میرا میرے میاں مار گیا جائے گل آدھر بھی روڑاں ملکل صحیح گا ساڑی بھائی آدھر بھی روڑاں میرا پوترنگا پوترنگا گاÖ تظریب ملکل صحیح گا ملکل صحیح گا آدھر بھی روڑاں ساڑی مازی بھائی اللہ کچھ ساڑی کنو ایک باری ایو شیر ایک باری شیر شیر ایک باری شیر اکی در ایک باری مریم نواز کو کوئی درخواست کرو بی بی باری چنگے کام کر رہے ہیں مریم صاحبہ نے تو جناب لاہور پنجاب خوبصورت اور صاف سترہ پنجاب کے آرڈرز کیے ہیں تو یہاں پر کوئی ٹیم نہیں ہے اس صفائی کے لیے کوئی نہ جی صفائی صحیح جدا کوئی لو پیسے مانگا کی پتہ آئی ہوئے تو انہوں پتہ نہ لگیا نا جی سے میں تہتھلی تو بیٹھی جاندی گا آشکتی تھلی تو بیٹھی جاندی گا شوکر دی مریضا لیڈ دی مریضا لیڈ دی مریضا تو میں اندر گرمی لگیا تھا باہر آکھ بے جاندی گا تو اسان پاتہ جی کنے کنے دن لائٹ نہیں آنڈی جی ہم دی یہ بتیرے دیا رہے تو تھوڑی بالی یم دی ہے تو تھوڑی بالی پھر ٹوڑ جاندی تھوڑی بالی یم دی پھر ٹوڑ جاندی تو اسے روٹیں گا پکانے ہیں کی کر گئے اسی انہیں اتھو نکلنا تھا انہیں میرا بندہ جی اندہ سی ہو سا ہے انہیں مکان تسی ان کے دے جائے اور دے انہوں شہدداری بے چوی پتہ جب مگی آئیں گا بڑھیں گا وہ دے بھی اگر لکھر آئے انہیں مگ دے نے تو اسی ان کے میں نکل کے اتھو جائے جی ہماری ماں ہیں بزرگ ہیں برے ہیں ہمارے گھروں کے کہ یہ اتنے پریشان ہیں وہ بتا رہی ہے کہ کیا یہ خود کیا باہر نکلیں گرمی لگتی ہے میری طبیعت خراب ہوتی تو میں تھرے پہ آکے بیٹھ جاتا کیا وہ اتنا حق نہیں رکھتی کہ ان کا جو گلی محلہ ہے وہ کم سے کم اگر چلو آپ سرکے نہیں بنوا سکتے تو یہاں پر جو کورا کرکٹ ہے اس کی سپائی کروا دی جائے سیورے جی یہاں پر معاملات ٹھیک کر دیا جائیں یہ بہن نے ہاتھ میں بل لیا ہے سلام علیکم با جی کنہ کو آگیا جی یہ میرا بل لیا آگیا تقریباً بارہ ہزار دو سو کم بارہ ہزار زیادہ ہے بہت زیادہ میرے لیے کیونکہ میری چھوٹی سی فیملی ہے چار بچے اور دو فرد ہم آپ ہیں کیا چلاتے ہیں اے سی کولر کیا میرے گھر میں صرف پنکھا سارا دن ایک پنکھا چلتا ہے وہی رات کو چلتا ہے وہی دن کو اور ایک لائٹ چلتی ہے سارا دن بس اور بارہ ہزار بل لیا ہے ہاں جی اور مرائے کا مکان ہے نہیں اپنا ہے مکان بارہ ہزار بل آگیا ہے مومن کتنا بل آتا تھا مومن مجھے دو ڈھائی ہزار تک صرف اتنا آتا تھا پچھلے ماہ بھی ساڑھے آٹھ ہزار آیا ہے تو اس سے پچھلے ماہ نو ہزار پتہ نہیں کتنے پیسے آئے ہیں تو بڑی مشکل سے ہم نے یہ جمع تو کروا دی ہے لیکن بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا ہمارے لیے علاقے کے اور کیا مسائل ہیں علاقے کے بہت زیادہ مسائل ہیں ایک تو ہماری یہ سیورج نہیں ہے بہت زیادہ ہر گھر کے آگے گندگی ہے ہر گھر کے آگے گندگی ہے گھروں تک اندر تک گندگی چلی گئی ہے بہت مشکل سے گھروں میں لوگ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں تو مجبوری ہے ظاہر ہے ادھر لیے ہمیں جگہ لی ہوئی ہے تو گزارہ تو کرنا ہے اب روز روز تو نہیں ہم ادھر ادھر آتے ہیں ایک سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ تیرہ سال ہیں تیرہ سال میں یہاں پر کبھی کوئی نہیں آیا تیرہ سال میں صرف ہمیں یہ سیورج کا دیا گیا باہر والی سائیڈ پہ ادھر اندر والی سائیڈ پہ یہ دیکھ لیں آپ کہ ادھر کتنی زیادہ گندگی ہے برداش سے باہر ہے تو لیکن گزارہ کرنا ہے ہاں جی یہاں پہ بہت زیادہ پہلے بھی دو تین دفعہ میڈیا آ چکا ہے لیکن کام کوئی نہیں ہوا کام کوئی نہیں ہوا ہم کہیں نا کہ ہاں بھی یہ ہو گیا یہ ہو گیا اگر وہ سیورج بھی ڈالیں تو وہ بڑی حد میرے خیال سے ایک سال تک وہ صحیح رہیں گے اس کے بعد اس سے بھی زیادہ وہ گندگی بن جانے اگر یہاں پر کام ہو بھی جائے تو وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں کتنے سال ہو گئے ہمارت زندگی گزر گئی ہے چالی سال ہو گیا چالی سال میں کئی دن نظام چنگا نہیں چالی سال میں اس نے فانڈ ملے زندگی حافظ ڈلاسہ دیکھے چلے ہیں اندھیں اے ایم پی ایم این نے یہاں کے جو یہاں پر ہے میں نے ایم پی آئے ہیں گزالی بٹ آئے ہیں اندھیں نال سیکری آیا ہے وہ تسلح دیکھی گیا قسم نال یہ ہے وہ وہ سارا کو کہیں دے ہیں تو عزاس بیلکہ کامہ حاضر کریں گے انشاءاللہ اچھا گزالی بٹ خود ادھر آئے ہیں دفتر میں بیٹھے ہیں بیٹھ کے ہم سے وعدہ کیا کہ دو ماہ دو دو ماہ کے بعد آپ کا سیوری جو ڈلوا دیں گے دو ماہ کے بول ڈی ہیں آپ کو اپنا گروگری کسی نے آ کے نہیں پوچھا گھر کے تھامنے میرے جا کے دیکھے پلاٹ پانی سے بھرے ہوئے سکول ساتھ ہے بچے پلاٹوں میں گرتے ہیں وردیاں خراب کرتے لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی سرکاری سکول ہے پرائیوٹ دہانی ہے سرکاری سکول دے پھر اترہ دے صفائی ہونا چاہی ہے ہمارا پچھلا جرہ علاقہ نوے نیا بنا یہ تو بہت پرانا علاقہ ہے یہ تو بہت پرانا علاقہ ہے اور وہ پرانا رہا ہے اندر بن سالس ہوئی گیسی منظوری آسی رہا ہے ایک آٹی تاکر منظوری ہے ایک آٹی تاکر منظوری ہے گیس ویل اپنا گیسی تو اسے پاس منظوری ہے کسی ہو اپنا سکول تاکر سکول دے بہت انہیں اچھو سے لین کٹے کے پران لے گانا ہے اسے پاس علاقہ ساری محروم نہیں ہے گیس لوگ گیس سے یہ لوگ محروم ہے گندگی یہاں پر پائی جاتی ہے روڈز یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہے اوپر سے بھیج دیتے ہیں آپ لوگ بلن ہیں مطلب کے کہاں جائیں آپ لوگوں نے لوگوں کو مطلب کے سٹریٹ وے کہہ دیا ہوئے کہ بھی مڑ جو اپنا گزارہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کچھ یہاں پہ کام بھی ہم نے کوئی نہیں کرنا اور آپ نے زندہ بھی رائے کی دکھانا ہے مطلب چیلنج نہیں ہوگا زندگی میں نے خود چھیر والوں کی میں نے کمپین کی ہے گھر گھر جا کے میں نے پرچنگا تقسیم نرین باجی کے ساتھ اس پر نلے کے لیے کہ یہ بن جائے یہ بن جائے گاندہ ہمارے دروازے سے ہٹ جائے لیکن ان لوگوں کو پھر بھی شرم نہیں آئی کہ اتنا اس نے اب مایوس ہے یا گصہ آتا ہے مجوس بھی گصہ بھی بہت آتا ہے ایسی قومت تو چاہیے ہی نہیں پاکستان میں جیسی یہ ہے گندگی کو صفائی کرتے ہیں یقین ملا میرا ہر ٹھیکے دار ہے بیڈلنگ بنانے کا ٹھیکے دار ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ آپ نے لیبر لے کے مسلمان بھائی لے کے ساتھ اپنے ملے والوں کو کٹھے کر کے دروازے پانی گزرنے کا راستہ بناتے ہیں ہم لو یہاں پر کبھی بھی الڈیو ایم سی والے نہیں نہیں کوئی نہیں جو بول لینے آتے ہیں صرف وہ ہی آتے ہیں سا پانچ سال بعد نہیں نہیں دوبارہ آمدی نہیں کتنا بیل آیا بیل میرا آیا چھتالیس روپیہ ہمارا ایویز آرپیا بیل آیا ہر مارا میرا بیل آزار بارہ سو یارہ سو ہزار بارہ سو یارہ سو ہزار بارہ سو یارہ سو ایویز آر ایک ہزار بیل تار کے آئے ہیں انہوں نے یہ حل نہیں ہونا آپ کے میر بنی ہے یہ تار نہیں پوڑا ہے اچھا یہ جو انہوں نے بھائی نے چوالیس سو بل بتایا اسے آپ لوگ شاہد عظیم کر رہے ہوں کہ کم میں بھائی جس کو پانچ سو ہزار بل آتا ہے اس کے لیے چار ہزار بل بھی بہت زیادہ ہے تو ان کے حساب سے ان کو زیادہ آئے ہے کیا کام کرتے ہیں میں مصریوں کا کام کرتا ہوں لوگوں کے مکان بناتے ہیں مدوری کرتے ہیں بیٹا سکول جاتے ہوں جی جاتے ہوں اس سکول میں جاتے ہوں جی کیسے گزر کے جاتے ہیں یہ رستہ بہت خراب ہے پھر بھی سائٹ سے رستہ ہے تھوڑا بہتا گزرنے کا ایسے انٹر راک گزر جاتے ہیں بس کبھی کو جب پیر تلکتا ہے پھر کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں پھر رستے نہیں نہ صحیح بنے بارش ہوتی ہے پھر دلکن بان جاتی ہے اس لیے کیا درخواست کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو شاید بچوں کی بات سن کے کسی کو شرمات نالجوں سے صحیح ہو جائیں بس اور بل ذرا کام آئے گیس بھی لگ جائیے ہی باس اچھا یہاں پر بجلی کا بھی مسئلہ سوئی گیس بھی نہیں آتی ہے سیورش کے معاملات بھی خراب ہیں اور مطلب کیا نظام زندگی سارا نظام زندگی خراب ہے کیمرمن دکھائے اگر یہ تارے دیکھیں آپ مطلب یہ باس آنے آپ کوئی بچہ جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ لگ سکتا اس کا اس پہ کہ اتنی جانور بھی یہاں پہ گزرتے ہوئے جو ہے نا وہ مرتے ہیں یہ نہیں خالی ہے کہ یہ ایشو ہے گلیوں کا ایشو ہے یہاں پہ سب سے مین ایشو یہ ہے کہ دو دو دن اگر لائٹ چلی جائے نا تو واپڈا کو آپ کمپلین کریں کمپلین کے بعد ایشو یہ آتا ہے جی کہ ہم بھیجتے ہیں آدمی کو لیکن نہیں آتا یہاں پہ ایک پرائیویٹ آدمی آتا ہے پھر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ملہ داروں سے دا دس بیس بیس بچاس کٹھے کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ ٹرانس فارمر جو ہے سہی کرتا ہے اگر ہم پیسے نہ دیں تو وہ آتا ہی نہیں یہ واپڈا کی میں سمجھتا ہوں کہ ناہلی ہے ناہلی ہے کہ واپڈا کو جو ہم اپنے اخڑا جا سے ٹیکس پے کرتے ہیں سب چیزیں پہ کرتے ہیں اور واپڈا جو ہے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے بل بھی بھی بھیجتا ہے مجھے جو ہے میں نے خود جو ہے وہ لینڈ مین آیا وہاں تھا میٹر ایڈر جو ہے اس سے میں نے پوچھا کہ کتنے یونٹ جو ہیں میرے جلے ہیں تو وہ مجھے کہتا ہے جی دو سو اکتیس یونٹ ہیں تو میں نے اپنا بل دیکھا تو دو سو چالیس یونٹ ڈال کے چلے گیا اگر مجھے ہم میں خود صافی ہوں اور صافیوں کو اس طرح کے معاملات ہیں درپیش ہیں مسائل ہیں تو مجھے بتائیں کہ باقی جو یہ عوام ہے بھریب طبقہ ہے یہ تو ان کو تو بچانوں کو دیکھنا بھی نہیں آتا کہ ہمیں یونٹ کیا پڑتا ہے بل کیا پڑتا ہے کیا معاملات ہے کیا مسائل ہیں یہ علاقہ جو ہے مسائل میں گرا ہوا ہے جب کمپین تھی الیکشنوں کی کمپین تھی یہاں پہ ایم پی بھی آئے ہیں ایم مینیز بھی آئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ان کو جو ہے وہ بڑے دلاسے دی ہیں بہت دلاسے دی ہیں پندرہ سال سے ان کو دلاسوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی سوائے یہ گندگی کے ڈھیر یہ مچھڑ یہ بیماریاں یہاں پہ سب سے زیادہ یہ بیماری ہے کہ لوگوں کو کالا یرگان ہے خارش کی بیماری ہے یہاں پہ ٹیمیں آتی نہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا یہاں پہ انسان نہیں رہتے انسان یہاں پہ نہیں بستے کہ آئیں دیکھیں یہاں پہ کہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کو بہت سے مسائل ہیں صرف الیکشن کمپین کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں میں مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش کروں گا آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن آپ آئیں یہاں پہ دیکھیں ذرا آگے کہ ان لوگوں کی بھی مسائل ہیں انہی لوگوں کے ووٹ سے آپ جیتی ہیں آپ اقدار میں بیٹھتی ہیں لیکن یہ لوگ بچارے اسی طرح کسی طرح دربدر رہیں گے یہ چیرے آپ ان کے دیکھیں ذرا کہ ان کے چیرے مر جائے ہوئے ہیں خوشی کے چیرے نہیں ہیں کچھ بلوں کی وجہ سے پریشان ہے کچھ باقی معاملات کی وجہ سے پریشان ہے کچھ پریشان نہیں ہے ان کو مسائل اس طرح کے ہیں کہ لوگوں نے کاروبار نہیں ہے کس طرح جو ہے وہ کن کو اپنا حال سنائیں گے جب نونلی کے قومت آنے والی تھی دو سو یونٹ پہ فری کر دیں گے بجلی بل لے کے جائیں گے دکان پہ آپ کا بل گورڈ میڈ کے طرح سے جمع ہو گیا ہوگا مجھے بتائیں یہ دو سو سے نیچے یونٹ والے بھی یہاں پہ ہیں مریم نواز صاحبہ ان کو آ کے پوچھے نا کہ ان کا بل جو ہے وہ جمع ہوتا ہے دو سو یونٹ کے نیچے دو سو ایک یونٹ کے اوپر بل جاتا ہے آٹھ دار بل پڑ جاتا ہے ان کو دو سو سے نیچے یونٹ پہ تین ہزار بل ہے مجھے بتائیں کہ یونٹ کیا پڑتا ہے کوئی پتا نہیں کوئی پینسر روپے ڈال رہا ہے کوئی بتیس روپے ڈال رہا ہے کوئی پتا نہیں کہ کتنے کا یونٹ ہے کیا معاملات ہیں ان کے لیے تو مسائل نہیں مسائل ہیں لیکن قومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ان علاقوں میں آ کے دیکھنا چاہیے کہ ایشو ہیں کہ نہیں ہیں ہم مال روڑ پہ دیکھتے ہیں کہ پانی ہے کہ نہیں ہے ماں پہ تو پانی ہونے نہیں آپ ادھر آ کے دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کہ پانی ہے ہے اور یہاں پہ مسائل ہے کہ یہاں پہ لوگ کس طرح بستے ہیں کس طرح زندگیاں گزارتے ہیں اپنی یہ لوگ ہیں جو زندگیاں گزارتے جن کے ووٹوں سے آپ اقدار میں بیٹھتے ہیں اور آپ جو ہے وہ خموشی سے ان کا انکہ تماشاً بنا confirmation بنا ہوا ہے اور یہ آتے ہیں آپ پانچ سال کے بعد اپنے ووٹ لیتے ہیں ان کو پیار کیا جاتا ہے یہ ووٹ دیں دیتے ہیں اور یہ یہ ہمیں سمجھتے ہیں بے وکوف ہم بن جاتے ہیں ہمیں بے وکوف سمجھا جاتا ہے اور ہم بن جاتے ہیں اور نیکس جو ہے کوئی بھی ایم پی ایز ایم این ایز یہاں پہ آئے گا ووٹ لینے کے لیے تو انہیں ووٹ نہیں ملے گا انہیں ایسی خوراک ملے گی کہ آپ جانتے ہیں کس طرح کی خوراک ملے گی کہ ہم غزالی سلیم بڑھ سب کے پاس یہ علاقہ گیا ہے سارا ایم پی ہیں یہاں کے تو بادامی باگ بین کے ایڈیے میں تھا پہلے مرگ ریاہ صاحب تھے اب جو ہے وہ علیم خان صاحب یہاں سے وین ہوئے ہیں اس علاقے سے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد غزالی سلیم بڑھ صاحب بھی نہیں آئے دو ماہ کا ٹائم دیا گیا جی سروے ہو گیا ہے سروے ہو گیا ہے لیکن میرے حساب سے سروے کے بعد بھی یہاں پہ کوئی بندہ نہیں آیا صرف سروے ہی ہوئے اس کے علاوہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ لوکاج آ رہا ہے جی غزالی سلیم بڑھ صاحب لوگ جاتے ہیں وہ کہتے گھر نہیں ہیں وہ لوڑ سے باہر ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادھر گئے ہوئے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ووٹوں سے تو آپ آئے ہیں تو پھر ان کے مسائل نہیں آل ہوں گے تو پھر یہ لوگ کہاں پہ جائیں گے یہ لوگ کہاں پہ جائیں گے اچھا مجھے بھائی یہ بتاؤ کہ مطلب مریم نواز صاحبہ نے تو صاف سترہ پنجاب کی مہم چلائی ہوئی ہے تو یہاں پر کیسے کوئی ٹیم نہیں پہنچی اور کیا آپ لوگ کمپلینٹ سیل تک گئے اور اپنی آپ لوگوں نے کمپلینٹ درج کروائی کہ ہمارے علاقے کی طرف تو کوئی نظر سانی نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پنجاب میں ہے نہیں لگا یہاں انڈیا میں آتا ہے دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے نا اگر مریم نواز صاحبہ نے دعوے کی ہیں کہ ہم پنجاب کو پیرس بنائیں گے تو یہ پیرس والا مہول بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا پیرس والا مہول پیرس جو ہے کنال سے شروع ہو کے کنال پہ نہیں ختم ہو جاتا اسی طرح نہیں آیا یہی تو کہہ نا کہ مال روڈ تک ہے پیرس اس کے علاوہ آپ مناڑے پاکستان کا ایڈیا دیکھ لیں وہ پیرس ہے اس کے علاوہ باقی ایڈیا جو ہیں وہ پنجاب میں آتے نہیں وہاں لاہور میں نہیں آتے وہاں پہ انسان بھی نہیں ہیں وہ یہاں پہ آئے کے انہوں نے جانب پاکستانی ہے نہ ان کو کوئی حق ہے اپنے حقوق مانگنے نہیں ان کو کوئی مانگنے کا حق نہیں ہے ان کو صرف یہ آتے ہیں کے لیے ان کو دینے کا حق ہے کہ یہ پاکستان کی مانت ہے ہمیں یہ ص mazeیا جاتا ہے پاکستان کی مانت ہے وہ ایک کام کرنا بھی پاکستان کے حق میں ہے پاکستان کو خوب سے یہ آپ کو گھار ہے جہاں سے آپ نے گزرنا ہے جانا ہے آنا ہے جانا ہے اپنے گھر کے صفائی نہیں کر سکتے تو آپ پورے پاکستان کی صفائی کیا کریں گے دیکھو جی اسی شیر دے وقت مزید ایسا وقت ممک اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نون لکھ کے ووٹر سپورٹر کی تو وہ بہت مایوس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ہیں بھی سپورٹر اب یہ علاقہ جو ہے ہے بھی نون لکھ کا سپورٹر اور ان کی پسندیدہ لیڈر کی گورنمنٹ بھی آگئی ہے اور اس کے باوجود یہاں پر ان کی جانب سے کوئی شخص نہیں آیا ابھی تک باقی ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں کہ دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی شخص نہیں آیا آسی دیکھو ووڑ پائے نے شیر نو کیوں ووڑ پائے نے سانو پتا ہے او کام کر دی یہ شیر نون لکھ کام کر دی ہے لوڑ کی نہ دے گا لوڑ نہ دے گا ایوی لوڑ دے ویچھ ہی گا لوڑ نہ دے گا لوڑ دے ویچھ اسی ووڑ کیوں پانے ہے شیر نو کے سانو پتا ہے ساڑے پنجاب دے ویچھ کارو بار ہر چیزیں مسائل ہیں انہیں دور کرنے نے کوئی ہوڑ گوڑ منڈ دا کوئی ہوڑ صدر بندہ ہے کوئی بندہ وہ اپنے لاکج کر دا ہے سندھی چھے بندہ ہے جب کتے بھی بندہ وہ اپنے لاکج سوار دے اے لوڑ نو سوار دے ہیں اسی اینا دے ووٹ رہے گئے ہیں کوتے کہہ رہے ہیں اسی کم کر کر کے تھاگ گئے ہیں لیکن ساڑہ پاکستانی تاریخ پاکستانی تاریخ جو جنہیں کام ہوئے نے انہوں نے کتے ہیں دیکھو نا باجی پندرہ سال ہوگنے اتھے آئے انہوں منو پندرہ سال ہوگنے سانو اتھے آئے انہوں ساڑھی گلی چھے جیتی کر کھمبا نہیں آسکیا کئی کساڑے کو کھمبا آجی ویسی دیکھو بیل تیپ سی دے رہے ہیں بڑا بڑا ٹیکس سی تار رہے ہیں کنہ بل آگیا جتاں بل منو آیا گیارہ آزار بیا ایک مینے دا بل منو گیارہ آزار بیا آیا ہے کی کر دے جی تس میں میں مزدوری کرنا ہوں ایک مزدور کو گیارہ آزار کا اپنے بل بھیج دیا کرائی کا گھر نہیں مکان اپنا ہے ماشاءاللہ یہاں پر مکان کیا سوچ کے بنایا تھا گاؤں سے ہی بتر ہایا تھا کہ کوئی بہتری ہوگی شہر میں سوچ کے بنایا تھا ہاں جی کوئی ترقی میں آیا گا لاکہ جلدی سے لیکن ہمیں کیا پتا تھا ادھر گوڑ میٹ دیکھے گی نہیں سوچے گی نہیں ہمیں ووڈ دے رہے ہیں لیکن ہمیں کہتے ہیں ووڈ آپ نے دے دی ہے اس لاکہ تو وہی ہے نا خوکھوڑ ادھر گنا جاتا ہے لیکن ہم ادھر پندرہ سال ہو گیا ووڈ ڈال رہے ہیں جو ڈال کس کو رہے ہیں ہم شہر کوئی ڈال رہے ہیں نا چاہیے ہم ادھر آگئے ہیں پندرہ سالوں سے لیکن ووڈ ہم بھی ان کو ہی ڈال رہے ہیں کہ چاہیے ہم ادھر پندرہ سال ہو گیا چھوٹا بھائی ہے میرا پورے سی پیملی جی گیا شیئر دی سپورٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے پورے کھاندار شیئر دی سپورٹ رہے ہیں کوئی ہے نہیں کیا لگی کہ ساڑھا کوئی ہے نہیں ساڑھا خوکھ روڑتا لے کے فیصلہ بات جتے جتے سارے 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 سپورٹ رہے ہیں ساڑھے ہی چیز ہے کہ یہاں کم سے کام چلی پورے نہیں کیا گا چلی پر سوڑھے پورے نہیں کیا ساڑھے ہم سوڑھے پیدا ہے ساڑھے کسی ڈنگیوں ڈنگیوں ہی ڈنگیوں ڈگٹروں پانی کرنی کے لئے ٹلکیں کو یہ سکتے ہیں لہذا چھ مینے باک چھ مینے باکتے ہیں دو کینڈے بارش ہوندی دو کینڈے بارش ہوندی دو کینڈے بارش ہوندی دی پندرہ منٹہ با پانی نہیں نظر آندا چیڑی بیٹھے کار جو چکر نی موکدہ تھے ساڈے لاکھیں چکڑی چکڑی چکڑو جندہ تھے گورنمنٹ نو سوچنا چاہیے تیبا نا دی چوتھی پہمی بار کو مت آگئی ہے اس علاقے نونا نے آئی تکا گنیا ہی نہیں گا تکار بیگ بورڈ لیندے نے کار بیگ نو لیک بورڈ لیندی جیتے دے بھی اس علاقے جو نے کسی اور لاکھیں جیتے کہ وہاں اپنے کرونی جیتے دے ساڈہ بورڈ نہیں ہے ننپیا ساڈہ باری ساڈہ بورڈ ننپیا پاہمیں ہارڈویں گئے چنگا پڑا پانی چالتا ہے دو مہینے کا دو مہینے کا وعدہ کر کے گیا ہے ادھر دفتر میں بیٹھ کے کھڑا ہو کے امران کے کلینک پہ کھڑا ہو کے دو مہا تھے گزر کے آج تک سال ہو گیا ہے اس نے ادھر دا کے دیکھا انہیں بول لے کے گیا تو دبارہ دبارہ نہیں آیا صرف اپنی علاقے میں سبار دے نے جسے رہن دے نے سرکاں بنا آلان دے نے گٹن لینڈ بنا آلان دے نے سارا کچھ انہل ہو جانتا ہے رکبے دے جا کے انہیں اپنی سرکاں لے گئے سارا آئے تھے اتھے مجانے پیار لی بڑھ دے نے تے تھے انسانہ تھے کونی لی بڑھ دے ایتھے تھا جنہ ایتھے تھا فانٹسی سارا ادھر جا کے لائے انہیں انہیں انگروڑ دے نال جا رہا دریات کا جا گیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ آئے ہیں اور گزالی بڑھ صاحب یہاں پر آئے ہیں دو مہینے کا وعدہ کیا ہے کہ دو مہینے دے دیں اس کے بعد علاقے کی شکل ہی بدل جائے گی ایک نئی تصویر ہوگی تو نئی تصویر تو نہیں آئی جی ویسے کہ ویسے ہی یہاں پر یہ نقشہ نظر آ رہا ہے اور لوگ یہاں پر بہت مایوز ہیں حد سے زیادہ مایوز لوگ نظر آ رہے ہیں پریشان بھی ہیں اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ کہ ناجناب زیادہ پریشانی کی بات یہ کہ سپورٹر بھی وہ آپ کہیں ہیں تو اس طرح ہی پھر آپ سپورٹر بھی انہ دے گئے ہیں کچھ انہ دے گا اسی انہ دے دیکھو اسی انہ دے سپورٹرے گئے ہیں سپورٹر بھی انسان نے اسی انہ دے بھی کوئی زندگی ہے جنازہ کٹنا اس پینڈ چوکا ہے کہ کدر دی کٹنا ہے کہ ساڑے نا کی چلے تا تھی کی چلے ہیں میری تھی کوئی پیل ہے مریم نوازہ کے گزالی بات تفضل علیم کھا گے وہ دبان کر کے گئے ہیں نڑا ساڑا بنوازہ نونا دی بڑی میر بانی یعنی تے اندہ ایتھے بورٹ منگن کوئی بھی نہ آوے چھتر کھڑے کا چھتر مارا ہونا نوازہ جو ہلا آتنے گورنمنٹ سکول ہے ہوں چھوٹیاں یہاں نہیں بچے ڈیلین ڈیک کے ایتھو تکر کے لطا باما توڑا آکے گیا بچے چھوٹیاں دیئے اس والے بیچے ڈیک دیں ویورز آگے چلتے ہیں اور یہاں پر تو بالکل بھی خرا نہیں ہوا جا رہا بائیں جانی بگر ہم دیکھیں تو یہ مستقبل بنا رہے ہیں آپ قوم کا یہ بچے ہیں وہ جو یہ گندگی میں رہ رہے ہیں کیا ان کا قصور کیا ہے کیوں ان کو جمز لج جائیں گے کوئی کوئی ڈیسیز سٹارڈ ہو جائے گی پھر کہتے ہیں آپ جی ڈینگی آگیا کرونا آگیا بھئی آپ کی کدھر گئی صاف سترہ پنجاب کیا یہ پنجاب میں نہیں آتا کیا یہ لاہور کا حصہ نہیں ہے یا علاقہ یا پھر یہاں پر بسنے والے لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل کرنے کی کوئی ان کے کوئی وہ حق دار نہیں اس کے کہ ان کے پاس بنیادی حقوق ہو بلز کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو اب مجھے یہاں پر آ کر یہاں پر جب ہمیں کول آئی اور بلایا گیا تو لوگ پریشان تھے بلز کو لے کر لیکن ادھر میں آئی ہوں تو ان کی تو زندگی ہی بہت زیادہ انتہائی جسٹرپ زندگی ہے ان کی تو بتا نہیں کیسے گزر بسر کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کیسے یہ گندہ سا بناو ہے گٹر بناو ہے اور نالہ ہے یہ نہ کور کیا گیا ہے نہ اس کی صفائی ہوتی ہے نہ ہی یہاں پر کوئی ٹیم آئی ہے اور یہ نالے کے ادھر اگر یہ کیمرمن دکھائے آپ تارے دیکھیں کس قدر نیچے تارے اس کے آگے ایک گھر آپ کو نظر آئے گا ایک دروازہ آپ کو دکھے گا کہ جی یہ گھر ہے اور یہ گھر میں بسنے والے کیا ان کو نہ جانے کون سی ان کو بیماری ہو سکتی خدا نہ خواستہ کتنی گندگی ہے باہر اور یہ تارے اب ان تاروں کو اس ٹیم آپ سن لائٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں اگر بارش ہو تو یہ کس قدر خطرناک گھر ہے مطلب یہاں پر کیسے وہ رہائش پذیر ہیں اور یہ تارے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں گھر کے اوپر خمبے دیکھ لیں خمبوں کے اوپر تارے نیچے نیچے لٹکی میں ہے آگے ٹوٹا ٹوٹل گلی ہے رہائش ہے انسان رہتے ہیں یہاں پر فاملیز رہتی ہیں اور یہ نالہ ہر جگہ سے یہ کھلا ہو ہے ٹوٹا ٹوٹا ہوا ہے کہ چلو گندگی کو چھوڑو اس کے کورز ہی نہیں ہے نالے کے اوپر کور ہی نہیں ہے کہ چلو کور لگے ہو تو کوئی جو جمز ہیں وہ بیماریوں سے انسان سے وہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے لیکن جناب یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے اور یہاں سمیل اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا اور یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں کیا وہ انہوں نے کوئی حرام کے پیسو سے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں کیا وہ ان کو کوئی حق نہیں ہے وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے اپنے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں پتہ نہیں یہاں پر تو بڑا خطرناک عجیب سا مجھے پتین کا نظر آ رہا ہے کہ بہت گندگی ہے پتہ نہیں کہاں کون سے پنجاب میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں پر یہ صاف سترا پنجاب لاہور صاف سترا کہاں پر ہے یہ تمام لوگ صفائی کرنے والے کوئی اگر یہاں پر ہوتے تو کیا یہ صاف نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بھی صاف کرنا چاہیے یا پھر یہ لاہور کا حصہ نہیں ہے یا لاہور کو چھوڑو کیا یہ پنجاب کا حصہ نہیں ہے اس لئے یہاں پر اتنی گندگی پائی جاتی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر جو بالکل ہی نالے کے قریب آس پاس دائیں بائیں دونوں طرف گھر بنے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ اتنی گندگی میں سانس کیسے لیتے ہیں اور کھانا کیسے بناتے ہیں مہمان تو بچاروں کے گھر نہیں آتے ہوں گے اور کوئی آپ کہہ لیں کہ یہاں پر بچیوں کے رشتے کیسے ہوں کیا ان بچیوں کا پیاری بچیوں کا ننے بچوں کا کیا قصور ہے کیسے وہ اپنے گھر میں کسی خاص مہمان کو بلا سکتے ہیں یہاں پر تو کوئی وہیکل نہیں آ سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور یہ گھر رہے ان سے بات کرتے ہیں فیملی سے اب یہاں کی صورت جس طرح آپ دیکھی یہاں پر جنادہ آسکتا ہے کس طرح گزرے گا جنادہ لے کے کس طرح گزرے گا چاڑ پر ہی کام پر رکھے گا گھروں کے جس طرح کے معاملہ دو ڈھائی مرلے تین مرلے کا گھار ہوتا ہے اتنی فیملی جو رشتدار آتے ہیں وہ کس طرح یہاں پر مینیج کر سکیں گے شادیاں نہیں ہوتی کئی لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے کہ یہاں گھر تو علاقہ ہی نہیں بنا ہوا تو یہاں پر رشتے کس طرح کریں ہم یہاں علاقہ ہی گندہ ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کی بیک سائٹ پر دیکھیں کہ سرکاری سکول ہے یہ سرکاری سکول ہے اب یہ سرکاری سکول کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہے ناکس پڑھائی یہاں پر بلکل ناکس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ باقی چیزیں یہ ہے کہ بچے یہاں جب گزرتے ہیں جس طرح ہم گزر رہے ہیں یہاں ندی نالوں میں اس طرح ہی گرتے ہیں اور اپنے کپڑے گندے کرتے ہیں اور دو شفٹیں یہاں پر سکول میں لگتی ہیں لیکن ناکس انتظامات ہم حکومت کا دروازہ بار بار کھڑکڑ آتے ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آتی ان کے کانوں میں جون تک نہیں رینگتی کہ ان کے بھی کوئی مسائل ہیں ان کے بھی کوئی مسائل ہیں لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر وڑ لینے کے لئے آتے ہیں کم از کم ان کو یہ تو دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی انسان بستے ہیں یہاں پہ بھی انسان جانور تو نے یہ دیکھیں یہ لوگوں نے پلاٹو میں کیا کیا ہوا ہے یہ پانی اپنے اپنی گندگی جو ہے وہ لوگوں نے پلاٹو میں چھوڑی ہوئی ہے یہ سرکاری سکول آپ کے سامنے جی اس وقت ہم لوگ سکول کے باہر موجود ہیں جو کہ نالے سے سٹارٹ ہوا تھا اور نالے پہ آکے ختم ہوا ہے کہ آپ ایک پورا گلی کا نالا دیکھتے آئیں اور نالا جہاں پر اینڈ ہوتا ہے وہاں پر سکول کا دروازہ کھل جاتا ہے مطلب آپ نے اگر کسی کو اس سکول کا اس علاقے کا سکول کا ایڈریس بتانا ہو تو آپ اس طرح ابھی بتا سکتے کہ جہاں سے گندہ نالا سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے وہاں پر آکر سکول سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ کیا نظام ہے یہاں کا کون ام این اے ایم پی ایز ہیں یہاں پر سرکاری سکول کے یہ حالت ہے سلیم وزالی بات ہے یہاں پر مسائلیں سوئی کے اس کے یہ سیورج کے بتی کے سارے ہی ہو گئے آہ جی جو بھی آتا ہے یہ سرکاری تحرین ٹوٹیاں نے ٹوٹیاں نے بان تو تھلے آن دی تو فیق نہیں ہوندی سرکاری تحرین آن دینے کہ لالی پاپ دیا کے چلے جاندے ہیں ہاں جی سارے مسائل چھوٹے چھوٹے بچے ازہد توڑکے آئے اسے لائکے کیے لائد تسسی کنے سال ہو گئے نایدرہنجی سانوی داس پندرہ سال ہو گئے درہنجی تس پندرہ سال تو کنی حکومت تسسی دو تے بیکلی ہے ہلکا جڑا ہے پہلے امدازیباد چالی دار دی لیڈرنال جیتا ہے اس تو بعد چیدہ خان باسی در اپنے ہلکے جو آرہے تھے پھر انہوں لوگوں نے چالی دار دی لیڈرنال جیتا ہے دبارہ اس تو بعد پھر امدازیباد جیتے ہیں سیٹ تانو کدھی کوئی چنگا مولنی ملیا کدھی اینہ نے کچھ کتا نہیں تو اڈی واس تے پھر تو اسی ووٹ دے دیتا ووٹ دے دن دینے اس لے لارے لہ دن دینے جیسی آمان دیتا انہوں کام کروات دیاں دیکھ گلیاں کچھیاں نانسی ہے گیسے گئے کھمبا دو دو کلومیٹر تے دور ایڈیے دے لمیاں کیبلان لائیاں جیسے لے بارش ہندی اس لے پاہ میں بچے نال لاک جان بتی دے اگلے دن بارش دینا تیک مزدور جڑا اسی کو اتار دے نال لاکھے موکے تے جہاں وہی نکڑا لگی ہے پچھڑی سیڑتے مرے آئے لیکن پھر بھی انہوں پورا نہیں آرہی کہ نون لیگ سپورٹر علیم کھا گے میری درکات کہ تیری میر بانی ہے اسی منتکار نے تیری کے ساڑھا ہے گاندکڑا دے بچیاں آ لیا اسی تیرے بچیاں نے بھی دوامہ دے آنگے اور ساڑھی کوئی تیری چھڑک بان جاوے بجلی دک ہو جائے سیورج دک ہو جائے سوی گیتا ہے مسئلے مسئلے بیل لے نا گریبا نو راتی کے پاؤ جنا تاڑے کو کمت کو پہند آنا بیل لے نا نتون کے رکھو بیل لوں نا کسر شڑی ہو جائے جیتا بارہ سو آ ساکتا ہے اونو تسی پانچے دار کلو ٹیکس لانگے کہ یہ گریب بچے پڑھ دیں اینج کھوڑا بچے دکھ دیں چوٹے چوٹے بچے دکھ دیں اہدر بھی تین گولو پارک کلو پارک پڑھے تو سن دیں لیپ ٹاپ دیں یا دیں جدو تسی کنال جاندے جے کنال تو گزر دے گزر ہوندہ گسہ نہیں آندا سجائی جا رہے نے لائٹا لائی جا رہے نے میں بیٹا سارے لائکش پیرے لہور کوئی جگہ میرے گولو چوٹی نہیں میں جتھے نہ گیا ہوں ہمیں گرین پہلی پہلی دعا کی نکل دی آنا دے واسدے پہ دعا تو ہم نے پتہ پھر کس طرح ہم نے دکھنڈی یہ آنج دعا کی نکل جاتا ہوں دعا جاتا ہم نے چوکلا یا انہوں نے چوکلا وہ ایدو بات کوئی دعا ہم نے نکل دی ایک رہن میں رکشات رہا برا تاڑے تھا ہم نے دا سزار سات سو کتیر بھی بھیلے گئے دے اپنے بچے انہوں نے بھیلے دے کدر چلے جائے کوئی گلی نہیں ساریاں مان ٹو گلیاں جیڑیاں میٹر نہیں رہن دن دے انہوں نے میٹر کاٹ کے لیا کے ہو جاندے انہوں نے اتھے جاؤ ساندے پانچے دار دیو تو میٹر دینے ورنہ میٹر نہیں ملتا جنہیں پانچے دینا ہے انہوں میٹر دیتا دوسرا بندہ بار ہی رون داری جمعنا لیا کتھی تھی رون آئے اور کوئی کام نے واپٹا لے جنہیں رپیہ کھاندے نے واپٹا لے کھائی آ رہے انکل جی کنہ بھیلائے جی دکھاؤ اٹھارہ ہزار چھے سو رویہ اٹھارہ ہزار چھے سو رویہ ایسی لاندے جی کولر موٹر ایک فریج ہے گا دو پکھے رہنے کنے یونٹ ساڑھے یونٹوں نے نباہ دینے اپنا تین سو پچاتر یونٹ انہیں استعمال کر لیتا ساڑھا زیادہ زیادہ دو سو پچاتر دو سو ساٹھ انہیں اور تین سو پچاتر ہے اتھر گلی ریڈنگ ہے گی ہے میٹر سے گلی ہے یہاں پر ایک آپ کو عجیب سا فلوڈ میں دکھاتی جلوں کہ جو میٹر ریڈنگ کی پکچر ہے اس پہ کچھ اور یونٹس ہوتے ہیں اور جو ریٹن ہوتے ہیں وہ کوئی اور یونٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب آپ نے دو سو یونٹ کی جو بات کی بھی ہے کہ جی آپ کو اتنا کم جو ہے بل آئے گا اس پہ ریلیف دیا جا رہا ہے دو سو ایک پہ آپ اس پہ ٹرپل بھیج دیتے ہیں مطلب ریلیف کے سنس میں یہ مجھے آج تک سمجھنی ہے انکل جی دیتا ہے تو سی بل بھی کس کا دینا ہے جو لائٹ ہی نہیں آتی ہے مطلب دو دو دن یہاں پر لائٹ نہیں آتی ہے اور بجلی کے بلہ بھیج دیتے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی اللہ علیکم سلام تو اڑا کی نا بل آئے جاں یہ تھریس ہزار روپے بل آئے تیس ہزار روپے آئے آہ تیس ہزار انہ سادہ کین جا آ گیا یہ دو چار تین بکی ہے ایک برج ہے بس خالی یہ ہی سری کیا کرتے ہیں آپ کا بس مزدوری کر دیں کی کر یہ مزدور کو تیس ہزار روپے بل بھیج دی ہے بھئی کیا بات ہے آپ کو تو سلام پیش کرنا چاہیے آہ کین جو دو ہوگے ان مریم بی بی نو کھو تو اڑا بل دیں مریم بی بی جو بل دیں ہم ہر جگہ میں گلی گلی بنا لے گا پانی نکا لے گا وہ چھپ چی بیٹے ہے بس اس ہی کا کھا ہے انہوں نے کہا تے ہیں کہ ساف سترا پنجا آڈا پنجاج چا نہیں آندہ شہر تانوں نہیں بتا چلا ہے تو آڈا علاقہ نہیں آندہ پنجاج کیوں نہیں آتے ہی ہے تو یہ گہر علاقہ ہے نا ادھر لہا سادہ صرف اللہ علاقہ ہے در ملے گا آپ کھو تو نکشہ تو کھو تو آڈا علاقہ آندہ بھی ہے لڑ چے کے نہیں آندہ کیونکہ لوڑ دا علاقہ تھا کام نہیں آرہا سمجھ نہیں آندہ انکل جی کنہ بی اللہ آگیا جو تو آڈا بی اللہ اگا دس آزار بی دس آزار بہتا آگیا جو کم آئے جو دنیا چلدی خود چلدی خود چلدی خود چلدی خود چلدی خود چلدی خود موسیقی 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 ایم خان صاحب سے بڑے چنگے بندے نے انہیت کم کار رہے ہیں آپ نے کام رو چنگے پاس بورٹ لیا چنگے نے اور کوئی چنگے نہیں ہے نہیں وہی ایسے گریبا دی مری مدد کرنے نہیں کوئی مدد نہیں مدد ہوں ڈی نالا پہنے لوگیں مارن ڈائے ہیں بچے لوگوں نے ڈوبن ڈائے ہیں کوئی بھی نہیں آنڈا سرے گئے کمپلین کری بڑی بڑی بڑا کیتی کوئی نہیں آنڈا کی پھر دل چاندہ کرنو دیر کی کرنے اللہ ہے نانو پہنے پاسے لائے نانو اور کرنا کی ایسی کہنا ہے تو آڑے ہاتھ بھی چاندہ نو سدا دینی ہے اگر تسی دینی ہوئے تھے کیا جی دے بڑا اللہ سدا دے گا ہی کرنے دینی ہے آہ کو کی کرنا کنا دبارہ بورٹ لیا نان کے ساتھ گھو آگا لیتر لوگ کی بہان کے آہا آگا لیتر لوگ کان لیتر ہی بہانے نے بورٹ کان دے پانے نے کین جو سارے اوریجنل نے بچے نے ایسی بیماریاں لگتا ہے دیر کی دارہ نہیں ہونڈا ہے لوگ کی دلیل ہونڈا ہے ان سے جڑے بات سکول آنڈا ہی نہیں کہ پیسے صرف ڈاکٹران ہونڈا ہوں سپیٹرل ہوں بات سہائی کام میں اور کوئی کام نہیں بچے انو لے کے جاؤو تو انو بڑی جڑی یو بمار پہی ہے کیا جی دے مچھر لڑیا انو ڈنگی ہو گیا جی ہا سبتا لاندے تکیت ہوں لوگ سارے کھا رہے ہیں یہ پیسے ہیں بچے بھی لاجوں نہیں تھے مارجان بشا کے تھے انو کوئی نہیں ظلم کی انتہا ہے جی یہ جو آپ نننے بچے دیکھ رہے ہیں یہاں علاقے کے سرکاری سکول میں تمام بچے پڑھتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں اور ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جن میں ان کو پتا ہے کہ پڑھ لکھ کے بھی ان کو کوئی روزگار نہیں ملنا لیکن یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کس طرح کا مہوری نے دیا گیا ہے مطلب ایک گندگی سے نکل کر آگے سکول میں آتے ہیں کیا میں کہتی ہو اس علاقے میں رہنا سیریسلی اس علاقے میں رہنا آپ کی زندگی کے لئے چیلنج ہے جب تک آپ ایک عام شخص کی طرح نہیں سوچیں گے نا تب تک آپ یقیناً ان کے جیسے جذبات نہیں رکھ سکتے ان کے جیسا نہیں سوچ سکتے ہم تمام بچوں سے بات کرتے ہیں یہ بچی دیکھ رہے ہیں آپ کتنی خوبصورت بچی ہے لیکن اس گندے انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کے سکن پہ الیرجی ہو گئی ہے کیا یہ اپنا گھر میں یہاں پہ رہی ہے کہ اس کو رائٹ نہیں ہے کہ اس کو صاف سترہ محول ملے کیا یہ بلی بچی اور ڈی ایچے کی بچی کا ایک وال رائٹس نہیں رکھتی کیوں ان کا ایریا کیوں صاف ہے یہ ایریا کیوں صاف نہیں ہے کیا یہ پاکستان کا ایریا نہیں ہے کیا یہ پنجاب کا ایریا نہیں ہے کیا یہ لاہور کا ایریا نہیں ہے جی ویورز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام بچے اس علاقے کے میرے پاس مجود ہیں یہ بچے یہ دیکھیں جی اس بچے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بچہ ہے اور اس کو اچنگ اور سکن کی پرابلم ہو گئی ہے صرف اس گندگی کی وجہ سے کہ یہاں پر نالے جو ہیں ان سیوریش کے معاملات اتنے گندے ہیں نالے کھولے میں ہیں گٹروں کے کورز نہیں ہیں کہ چلو جہاں پر چلو گٹر تم لوگ ہیں یہ سکول کے باہر بچے اپنے سکول آتے ہیں اس کے باہر آگے کوئی چیز نہیں کھا سکتے یہاں پر مختلف چیزیں بیچنے والے آتے ہوں گے اور کیا گندگی ہوتی ہوگی بیٹا اسکول میں پڑھتے ہویا کیسے آتے جاتے ہیں بہت بڑے طریقے سے آتے ہیں دین دین سکول میں سفائی نہیں کی جاتی ایک بچے کو ڈنگی ہو گیا کئی دن سکول ہی نہیں آیا بہت بڑے حالات ہیں سکول کے سرکاری سکول کے حالات آپ نے سن لی ہے کہ بچے کو ڈنگی ہو گیا اور تین تین دن اسکول میں سفائی نہیں کی جاتی یہ ننی سی پیاری بچی آپ کی سکول میں پڑھتے ہو بیٹا دی لہو سکول سسٹم مطبعہ آپ اسکول میں نہیں پڑھتے ہو اچھا ادھر کے کیسا آپ کو محول لگتا ہے گندہ محول ہے صحیح نہیں ہے ادھر نالے بھی ہے اور گھٹروں کے ڈککن بھی نہیں ہے کیس سکول میں پڑھتا میرا بیٹا اسکول میں پڑھتے تھے گندگی کی حضرت سے نہیں پڑھتے کہاں پہ گھر آپ میرا گھر وہ دور ہے دور گھر ہے اچھا آپ کی سکول نے پڑھتے ہو پرائیویٹ ادھر کیوں نہیں پڑھتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں گندگی بہت ہے آپ کی سکول نے پڑھتے ہیں ایکسیلنٹ پرائیویٹ سکول ادھر نہیں پڑھتے ہیں بہت گندگی ہے کس کیسی گندگی سفائی نہیں ہوتا سفائی بہت نہیں ہوتا پہلے ہی در پڑھتے تھے ہم نے یہ سکول چھوڑ دیا جی میوز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوم کا مستقبل میرے ساتھ موجود ہے کہ جب ہم لیڈرز کی بات کرتے ہیں اپنے بڑے بڑے عہدے داروں کی بات کرتے ہیں تو ان کے دعوے ان کے وعدے ان کی باتیں اور ڈائیلوگز قتم نہیں ہوتے کہ جی ہم قوم کا مستقبل جو ہے نوجوان نسل ہے یہ بچے ہیں یہ ہے وہ ہے جی یہ سرکاری سکول دائیں طرف میرے اور بائیں طرف یہ قوم کا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے جس علاقے میں میں موجود ہوں عموماً کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ان کے ننے بچے ہیں ان کی پری جو کلاسز ہیں وہ قریب ترین کے سکول میں ان کی کمپلیٹ کرائی جائیں سکولنگ کے لیے ان کو قریب بھیجا جائے تاکہ جو بچے ہیں وہ دور نہ جائیں اور ماں باپ بہت سانی انہیں لا سکیں چھوڑ سکیں اور وہ قریب رہیں گے تو وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے ننے ننے بچے ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی سیٹلڈ ہونے والی ہوتی ہیں جو پیرنٹس سے ریلیٹ کرتی ہیں تو ان کو دور نہیں بھیجنا چاہتے ہیں لیکن اس علاقے کے لوگ اس قدر پریشان اور مایوس ہیں کہ قریب ایک سکول ہونے کے باوجود وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجنے سے کاثر ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں گندگی ہے سکول میں صفائی نہیں کی جاتی ہے تین تین چار چار دن سکول میں صفائی نہیں کی جاتی ہے اور سکول کے باہر کے اگر ہم بات کر لیں تو نالے پہ نالے ہیں اور سارے نالے کھولے ہوئے ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ مکھیاں مچھر ہر طرح کی بیماری یہاں پائی جاتی ہے کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ کیا یہ جو باتیں کی جاتی ہیں؟ ہم مریم صاحبہ سے میں بھی یہاں پہ درخواست کرنا چاہتی ہے کہ مریم صاحبہ آپ تو لیڈر ہیں آپ پیغام دے دیتی ہیں بے شک آپ برے دل سے آپ برے ہی خلوص کے ساتھ خلوص سے اور سچی پکی سادی نیت سے آپ واقعی میں آگے آپ آرڈرز دیتی ہوں گی کہ جی صاف سترہ پنجاب چاہیے صاف سترہ لاہور چاہیے میں نے یہ آرڈرز کر دی ہے میں نے وہ آرڈرز کر دی ہے لیکن میں بارہا اپنے ہر پریگرام میں یہ التجاہ کرتی ہوں کہ جو نیچے کی مینجمنٹ ہے اس کی طرف سے ضرور کوئی پرابلمز ہیں کیونکہ نیچے کی مینجمنٹ بلکل لائل نہیں ہے یہاں پر ایک عرصہ دراز سے کوئی شخص نہیں آیا کہ یہاں پر آکے وہ صفائی کر لیں یہاں پر ہر شخص پریشان ہے ہم بات کرنے آئے تھے بجلی کے بلز پہ کیا بات کریں بجلی کے بلز پہ بجلی پہلے آئے تو صحیح یہاں پر دو 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 دن بجلی ہی نہیں آتی سوئی کیس یہاں نہیں آتی سیوریش کے معاملات یہاں پر ہیں گندہ پانی یہاں پر آت ہے اور سار میں تاریں یہاں پر پھیلی ہوئی ہیں پتہ نہیں میں کہتی ان سے بات کرنے لگو تو یہ تو اتنے افسردہ ہیں کہ ان کو تو اپنی افسردگی پر بھی افسردگی ہوتی ہے تو خدارہ کوئی خیال کریں کوئی تھوڑی شرم کریں بھائی جو یہاں پر لوگ یہاں سے ون کرتے ہیں ذرا سے جذبات رکھیں مڑنا سب نہیں ہے جواب دے اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم سب کی ذات ہے تو خدارہ کچھ خیال کریں اپنی مزبان کو اجازت دیجئے اللہ ان کے بعد